کابل کے علاقے میں ہے وزیر اکبر خان میں وہ اس وقت مجھے نہیں تھا پتا کہ یہ وزیر اکبر خان ہے آپ نے لکھا ہے نا تو ابھی تو آپ کے کتاب سے لیا ہے ہمیں تو نقشے پر آج بھی دکھا تو سمجھ نہیں آئی کہ جب بھی گئے ہو آنکھوں پر پٹی باندھی تھی ہیں بغیر پٹی باندھے گئے ہو پہلی دو دفعہ تو میری کوئی پٹی بٹی نہیں تھی لیکن تیسری دفعہ جو ہے وہ مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ کون سا علاقہ ہے گھمائی جا رہے تھے وہ گھمائی جا رہے تھے تین چار دن تک گھماتے رہے بجوہات کیا ہوتی ہیں ایسا کیوں گھماتے ہیں دیکھیں جو اسامہ مل لادن تھا نا وہ خود فیصلے نہیں کرتا تھا اس کی ایک شورہ تھی اور شورہ فیصلے کرتی تھی اور مجھے جو اس نے نائن لیون کے بعد انٹریو دیا وہ اس لیے دیا صرف اس نے مجھے نہیں دینا تھا اس نے رابرٹ فس کو بھی بلایا تھا جو انڈیپینڈن لندن کا نمائندہ تھا ہم دونوں کو اس نے کٹھے بلایا تھا اسامہ مل لادن نے آپ کو ایک گھڑی بھیجوائی اور گھڑی کے ساتھ ایک رکا بھیجوائیا رکے میں اسامہ مل لادن نے کہا کہ نائن الیون کا جو حملہ ہے اس میں میں شریک نہیں کیا آپ کے ذریعے وہ یہ پیغام دینا چاہ رہا تھا کہ نائن الیون کا وہ ذمہ دار نہیں ایسے نہیں ہے بات بات تھوڑی سی ڈیفرنٹ بھی ہے اور بڑی خطرناک بھی ہے نائن الیون جس دن ہوا حملے سے ایک گھنٹے پہلے میرے پاس ایک صاحب آئے نیچے مجھے اس دفتر میں اس کوٹی والوں نے بتایا جی نیچے ایک بندہ آیا ہے وہ کہتا ہے جی میں افغانستان سے یہ ہوں شیخ نے بھیجا ہے میں کہا کون سے شیخ نے بھیجا ہے اس نے کہا جی وہ بتا نہیں رہا اور بڑا مشکوک سا آدمی ہے اور تم میں نے کہا اچھا تو میں نے کہا بھیج دو اوپر وہ آ گیا جب تو میں نے اس کو پچان لیا کہ یہ تو سامان فیل لادن کے آس پاس میں نے دیکھا ہوا تھا تو اس نے کہا آپ نے پچان لیا میں نے کہا پچان لیا کہتا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے مجھے یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے ان کے پاس جا گے بیٹھ جانا ہے تو کہتا ہے وہ مجھے ادھر سینن آتا ہے تو اس وقت تو پاکستان میں پرائیوٹ ٹی وی چینل نہیں تھے صرف پی ٹی وی تھا سینن تھا بی بی سی تھا تو میں نے وہ سینن لگا دیا کہتا ہے بس اب مجھے آپ دس پندرہ منٹ دے دیں تو میں نے پھر تھوڑا ریسٹ کر کے پھر میں نے آپ کو کوئی بات بتانی ہے اب میں اس کو ادھر بٹھا کے کوئی شام تین چار بجے کا ٹائم تھا میں اپنے نیوز روم میں چلا گیا میرے ایڈیٹر کا آفیس تھا ساتھ ہی نیوز روم تھا میں ادھر چلا گیا تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ وہ بندہ کھڑا ہو کے نا تو ایسے ایسے مجھے اشارہ کر رہا ہے شیشے میں سے میں گیا تو میں نے دیکھا تو وہ ٹوین ٹاورز والے جہاز ٹکرا رہے ہیں وہ خبر آ رہی ہے اس آدمی کو پتا تھا ٹوین ٹاورز والا واقعہ ہونے والا ہے آمن میر کو انہوں نے بطور ویٹنس دکھایا ویٹنس کے ذور پر دکھایا ہے اور یہ وہ موقع ہے جب آپ کو گھری دی گئی اس کے بعد مجھے کہا کہ یہ گھڑی ہے یہ گھڑی ہے آپ کو پتا ہے کونسی ہے میں نے کہا ہاں وہ جو آزان دیتے ہیں گھڑی میں نے کہا ہاں یہ وہی گھڑی ہے جب میں نے اس کو پوچھا تھا کہ اس گھڑی میں سے آزان کی ہوا ہے تو اس نے کہا اب یقین ہو گیا اب اس نے مجھے رکھا دیا اس میں کیا لکھا ہویا اس میں لکھا تھا میں حملہ آوروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں لیکن لیکن اس حملے میں میرا کوئی ہاتھ ہے تو اب اس نے یہ حملہ تھا نا جو یہ طالبان کی مرضی کے خلاف کیا تھا طالبان کو نہیں تھا پتا کس کو صفائی پیش کر رہے تھے اسمہ بن نازن مولا عمر کو آجے چلتے اسمہ بن نازن کی جو گھڑی آپ کے پاس تھی کینیڈا کا ایک میوزم ہے اس نے آپ کو آفر کی آفر کتنی تھی اور آپ نے گھڑی کہا رکھی وہ گھڑی میرے پاس یہ ہے میں نے ان کو وہ نہیں دی اس لیے آفر کیا تھی آفر بہت زیادہ تھی اور وہ اتنی زیادہ تھی کہ میں نے کہا یار یہ کتنے ڈالر تھے وہ کنیڈین ڈالر ہوتے ہیں پتا نہیں مجھے ریٹ نہیں پتا لیکن میں نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ اگر کبھی پاکستان میں کوئی میوزم بنا دا میں اس کو دے دوں لیکن آپ کو پتا پھر دوزار بائیس میں میوزم نے آپ کو فون کر کے آپ کو شرمندہ کیا کہ آپ کے وزیراعظم تو سعودی بیزنس کی طرف سے دی جانے والی گھڑی بیجتے ہیں جبکہ آپ گھڑی بیجنے کو تیار نہیں ہے یہ حقیقت ہے میرے پسینے چھوٹ گئے تھے یہ حقیقت ہے نا اور وہ جو خاتون ہے وہ ایک پہلے جرنلسٹ تھی اس لیے میں اس کو جانتا تھا پھر وہ اس میوزم کی ڈریکٹر پبلک رلیشن بن گئی اور جب اس نے مجھے یہ کہا کہ آپ کے وزیراعظم نے گھڑی بیج دی توفے میں ملی ہوئی گھڑی بیج دی پسینے چھوٹ گئے اب حمید حرون صاحب تو بھی زندہ ہے ٹھیک ہے نا وہ آپ کو بتائیں گے نہیں پہلے علم کیسے ہوا پھر آپ نے convention کو کیسے کیا نہیں نہیں اور کتنے پر سعودہ تہہ ہو ایک دن فراد زہدی صاحب جو انہوں نے مجھے بلایا وہ کہتے ہیں یار ایک دن ایک دن اب اس وقوعہ ہو گیا ہے اس وقوعہ نہیں نہیں اس وقوعہ ابھی وقوعہ نہیں ہوا ابھی وقوع نہیں ہوا ابھی انٹریو نہیں ہوا اچھا وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ 9-11 سے تقریبا ایک ڈیڑھ مینے کے بعد کی بات ہے میں بہت کیا رہا ہوں فراد زہدی صاحب کہتے ہیں اگر ہمارا اخبار نہیں چھاپتا تو کوئی اور اخبار تو چھاپے گا میں نے کہا اس کا مطلب ہے مجھے یہ کام کر دینا چاہیے وہ آپ کو پتہ ہے پڑے سینئر جنرلس تھے آپ نے کام کر دیا نہیں تو اس کے بعد حمید حرون صاحب اسلامباد میں مجھے مل گئے حمید حرون صاحب نے مجھے لیکچر دیا کہ اس طرح کے زندگی میں موقع بڑے کم آتے ہیں تم یہ انٹریو کرو تو میں نے کہا اچھا میں کرتا ہوں ہم چھاپیں گے اوروں نے مجھے کہا کہ ہم چھاپیں گے چلیں اچھا لسٹ ڈوسٹ نے کہا کہ میں تمہیں بی بی سی کا کیمروین دیتی ہوں تم لے جاؤ اور بی بی سی جو ہے وہ بھی کرے گی تو اب جناب میں ایڈیٹر ہوں روزنامہ اور صاف کا انٹریو کرنے میں نکلا ہوں ڈان اخبار کے لیے اور بی بی سی جو ہے وہ بھی اس میں امیدوار ہے انٹریو کی جب میں ویزا لگوا کے بارڈر پہ پہنچا تورخم پہ تو وہاں پہ جب وہ لوگ کھڑے تھے انہوں نے وہ گورہ تھا بچارہ آس کو انہوں نے یہ تو نہیں جا سکتا ہامن میری جائے گا مجھے کہتا ہے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں ادھر میں نے کہا جی وہ مجھے سب پتا تم کیا کرنا چاہے اچھا اس کو پتا تھا لیکن آپ کے جو یونیورسٹری کے استاد ہیں ڈاکٹر مہدی حسن وہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ آپ نے کبھی اسام بن لادن کا کوئی انٹریو کیا ایسا کیوں ہوئے بس یہ مہدی حسن صاحب کا اپنا مسئلہ تھا سولہ اپرل نائنٹی نائٹی فور جنگ اخبار کے سیاسی ایڈیشن میں آزفری زداری کے بارے میں مضمون شائع ہونے پہ بقول آپ کو نوکری سے فارق کر لیا گیا اس پروٹیکل صفحہ کے انچارج کون تھے کیا وہ صفحہ ان سے لے لیا گیا اور آپ کتن دن کے بعد نوکری پہ واپس آئے وہ جو آصف زداری کے بارے میں میں نے آرٹیکل لکھا تھا وہ آرٹیکل جس بندے نے چھاپا تھا وہ میرے سامنے بیٹھا ہے اس کا نام ہے افتخار احمد اور وہ سیاسی ایڈیشن کے انچارج تھے افتخار صاحب جو ہیں وہ مجھ سے لکھواتے تھے سیاسی کالم کالم لکھواتے تھے میں نے ریسیٹلی محترمہ بے نظیر بھٹو کی کوئی گفتگو سنی تھی سویڈزر لینڈ سے پاکستان واپس آتے ہوئے جہاز میں 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 ان کے ساتھ تھا میں نے واپس آگے تھوڑا انیویسٹیگیٹ کیا مجھے تھوڑے ثبوت مل گئے اور میں نے لکھا جی کہ ثبوت مل گئے ہیں ثبوت آپ کو دیئے گئے ظاہری بات ہے کہ آپ کو کلو ملتا ہے اور کلو بھی کہاں سے میں نے کبھی یہ پہلے نہیں بتایا آج پہلی طرف آپ کے شو میں بتا رہا ہوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے خود مجھے بریف کیا تھا کہ یہ جو سب میرین پاکستان خرید رہا ہے ہم چائنا سے لینا چاہتے ہیں لیکن کچھ جو لوبیسٹ ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ آپ فرانس سے خریدیں فرانس کی سب میرین مہنگی ہے ہم چائنا سے خریدنا چاہتے ہیں اور پھر جب میں نے کچھ دو تین سوال کیے تو انہوں نے کہا اچھا تم اس پر سٹوری کرنا چاہتے ہو میں نے کہا جی پھر پاکستان واپس پہنچیں گے تو پھر آپ سے بات کریں گے تو اس کے بعد مجھے کافی اس کے ڈاکومنٹس مل گئے اب جب میں نے وہ سٹوری چھاب دی تو میں نے کہا ہے میں اکیلا اکیلا تو نہیں نوکری سے نکلا تھا آپ بھی نکل گئے مہرے ست دے گئے اور صفحہ بھی لے لیا گیا اور مجھے واپس نہیں ملا آپ نوکری پہ واپس آگئے بی بی کے حکومت کے خاتمے صرف دو دن پہلے آپ ان سے ملے اور بتایا کہ فاروق لغاری آپ کی حکومت ختم کرنے والے ہیں اور یہ فیصلہ وہ کر چکے ہیں نہ صرف یہ بلکہ آپ نے یہ بھی کہا کہ اگلے وزیراعظم مراج خالص ہوگے آپ وہی سب معلومات ایجنسیاں کائے کو فرام کرتی ہے ایجنسیاں یہ ہوا کہ میں اڈیالا جیل میں شباز شریف صاحب کو ملنے چلا گیا شباز شریف صاحب ان دونوں بند تھے تو مجھے جناب فاروق لغاری صاحب نے بلایا میری ان سے سلام دعا تھی بھڑکہ اچھے تعلقات تھے میرے ساتھ محمد مالک صاحب بھی تھے پہلی میٹنگ میں تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یار کیسی میٹنگ رہی تمہاری شباز شریف سے اب میں پریشان ہو گیا اس لیے کہ میں نے وہ میٹنگ حامد میر بن کے نہیں کی میں نے وہ میٹنگ ان کا شباز شریف صاحب کا قزن ہے شاہد شفی اس کا شناختی کار لے کے اس کی شکل تھوڑی میرے سے ملتی تھی خیر میں شاہد شفی بن کے ملا شباز شریف صاحب کو فاروق لگاری کو کیسے بتا لگیا میں نے کہا یہ کہی میرے پر کیس نہ بن جائے برحال اس نے نہیں یہ بات کی جب ٹھیک ہے آپ مالک گئے ہیں آپ فاروق لگاری سے ملاقات ہو رہی ہے اور اس ملاقات میں فاروق لگاری صاحب جو ہے وہ بی بی کے بہت سخت باتیں کر رہے ہیں اور انہوں نے مجھے کہا میری کمر میں درد ہو رہا ہے اس عورت نے میرے پر کالا جادو کرا دیا ہے میں کہا کونسی عورت اور انہوں نے کہا یہ بینجی بھٹو اب میں تو کنونس ہو گیا لہوی کم خراب ہے ٹھیک ہے تو جب وہ میٹنگ ختم ہو گئی پر آپ نے بینجی کو کہا کہ آپ پر یہ اجام لگتا ہے ایسے نہیں ان کے جو ڈی جی پی آر تھے پریزنٹ صاحب کے قصور سعید مرزا صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کے ایک پرانے کارکن تھے ان کے ساتھ میری بڑی دوستی تھی میں میٹنگ کر کے نکلا میں اس کے پاس چلا گیا قصور سعید مرزا کے دفتر میں میں نے کہا کہ میں نے دوبارہ میٹنگ کرنی ہے پریزنٹ سے کہتا کیوں میکا پریزنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے بینجی بھٹو کی حکومت کو برطرف کرنے کا یہاں بھٹا آپ کیسے اس نتیجے پہنچے اب یہ ایک صحافی کا طریقہ کار ہے نا کہ وہ پریزنٹ آف پاکستان کے ڈی جی پی آر کے سامنے بیٹھ کے ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہے جو کی سکھا آپ سے سکھا نا تو میں نے اس کے سامنے ایک سٹیٹمنٹ دے دی کہ صدر نے فیصلہ کر لیا ہے بینجی بھٹو کو برطرف کرنے کا میری میٹنگ کر رہا ہو اس کے ہاتھ باؤں پھول کے وہ بھاگا بھاگا اوپر گیا تھوڑی دیر اس نے مجھے بٹھایا میں پھر جناب الگاری صاحب میں نے کہا سر مجھے پوری بات بتائیں آپ نے تو اس کی حکومت کو برطرف کر دینا ہے وہ غصے میں آئیں وہ کہتا ہے یہ اگر بینجی بھٹو پرائم ایسٹر رہے گی تو ملک تباہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا میں اکاؤنٹوبلٹی کروں میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا تو میں نے کہا جی اکاؤنٹوبلٹی کریں گے تو فوجی جنرلیل لے نہیں میں ایک دیموکریٹ میراج خالد ہے تو میراج خالد ہے بیسٹ پرسن تو میراج خالد فاروق لگاری